ہیلو دوستو سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈیکنیچر اینڈ پلانٹ میں دوستو آج ہم بات کریں گے گلوب امراند کے بارے میں اس کو ہم کیسے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کیئر کیسے کر سکتے ہیں فرینڈ اس کو گوم فینہ گلوبوسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ایک لونگ ٹائم تک چلنے والا فلور ہے یہ فروری سے لے کر اگست سیپتمبر تک چلتا ہی جاتا ہے اور اس کی کیئر بہت ہی آسان ہے اس کو کتنے بڑے گملے میں لگا سکتے ہیں اور کیسے اس کی سوئل ہمیں چاہیے اور یہ باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اگر فرینڈ یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں فرینڈ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کو گروہ کیسے کرنا ہے فرینڈ گلوب امرند کو گروہ کرنے کے لئے آپ اس کو سیڈ سے یا نرسلی سے اس کی پود یا پلانٹ لاکر گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کے سیڈ آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہوں یا اگر آپ کے پاس پرانا کوئی امرند کا پلانٹ تھا تو اس پلانٹ کی فلورنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد پلانٹ کچھ اس طرح سوک جاتا ہے اگر نیکسٹ ایر آپ کو اس پلانٹ کو گروہ کرنا ہے تو آپ جو یہ سوکے ہوئے فلاور ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ان کے سیڈ ہوتے ہیں تو فرینڈ نیکسٹ ایر کے لئے آپ اس کو فروری میں سیڈلی مکس بنا کر اسی طرح سے اس کے پلانٹ گروہ کر سکتے ہو یہ تو بات ہوئی اس کو گروہ کرنے کی فرینڈ اب ہم بات کریں گے اس کی سوئلی فرینڈ اس پلانٹ کو آپ کو ایک ایسی سوئلی میں لگانا ہوگا جس کی وارٹر کو ہولڈ کرنے کی جو کیپسٹ ہوتی ہے وہ اچھی ہو مطلب مٹی کے اندر موشتر لمبے ٹائم تک بنا رہے ٹائم آتا ہے تو اس وقت ٹیمپریچر کاپی حد تک بڑھ جاتا ہے یا اپ ہو جاتا ہے تو فرینڈ اس پلانٹ کی اچھی سوئل بنانے کے لئے آپ کو 50% سوئل اور 30% کمپوسٹ اور 20% سینڈ لینا ہے سینڈ لینا ہے سینڈ فرینڈ نیچرلی ایک ایسا میڈیا ہوتا ہے جو وارٹر کو ہولڈ کرنے میں اور سوئل کو بھرووری بنانے میں سکشم ہوتا ہے اس سوئل کو آپ گروہ بیگ میں بھر کے اس طرح سے اپنے پلانٹ کو لگا سکتے ہیں اور پلانٹ کی اچھی ہیلتھ پا سکتے ہیں فرینڈ اس کے بعد آتا ہے اس پلانٹ کا پورٹ سائید اس کو کتنے بڑے گملے میں یا گروہ بیگ میں لگانا چاہیے فرینڈ آپ اس کو 8 انچی 10 انچیا 12 انچی کے پورٹ میں گروہ کر سکتے ہیں میں نے اس کو 8 انچے کے پورٹ میں ایک پلانٹ کو گروہ کیا ہے اور ریل دیکھیں فرینڈ آپ کے سامنے ہے فرینڈ آپ کو اس پلانٹ سے زیادہ فلورنگ لینے کے لیے اس پلانٹ کو 5 سے 6 انچ کا ہو جانے پر اس کی ٹپ کو اوپر سے توڑ دینا ہے اور پھر پندرہ دین کے بعد آپ کا پلانٹ اس طرح سے نینے گروہ برانچ گروہ کرے گا اور آپ کے پلانٹ پر فلورنگ نمبر بھی زیادہ بڑے گا اب نیکسٹ ہے اس کے نیوٹریشن کے بارے میں فرینڈ پلانٹ جیسے ہی ونمند سے اوپر کا ہونے لگتا ہے یا فلور دینے پر آتا ہے تو اس کے نیوٹریشن لینے کی پاور بھی اپ ہوتی ہے کیونکہ جیسے جیسے پلانٹ بڑے گا ویسے ویسے اس کی فراکیا نیوٹریشن ویلیو بھی اپ ہوگی فرینڈ ویسے تو اس کو زیادہ نیوٹریشن کی جردت نہیں ہوتی ہے لیکن آپ نورملی ونمند میں اس کو ایک بار گوبر کی خواد یا بار بھی کمپوسٹ کیچو کی خواد دے سکتے ہیں لیکن فرینڈ جب اس پلانٹ کا بلومنگ کا ٹائم آتا ہے فلورنگ کی کھلنے کا ٹائم آتا ہے تو اس کو پوٹیشن کی ہائی ماترہ کی جردت ہوتی ہے جو کی آپ کے لے کے چھلپوں کو سکھا کر اس کا پاورڈر بنا کر اس میں ایک چمچ کے آس پاس دے سکتے ہیں اور پلانٹ سے اچھا فلور لے سکتے ہیں فرینڈ گلووب امرند ایک سن لیویں پلانٹ ہوتا ہے اس کو آپ پانچ سے چھ گھنٹے کی دھوپ جہاں آتی ہو اس جگہ پر رکھیں اور اس کی فلورنگ کا آنند لیں فرینڈ اس پلانٹ کی مٹی میں ہمیشہ بنا کر دکھنا چاہیے اور جیدہ گرمی پڑھنے پر اگر آپ کے پوٹ کی مٹی سوک رہی ہے تو آپ اس میں دو ٹائم بھی وارٹرنگ دے سکتے ہیں یعنی کہ سبسام وارٹرنگ کر سکتے ہیں لیکن اس پلانٹ میں اور وارٹرنگ نہ کریں ایسا کرنے سے پلانٹ کے سوکھنے کی یا فنگس لگنے کی آسنکہ لیتی ہے تو فرینڈ آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلد ہی کوئی اچھا ٹوپک لے کر ویڈیو لے کر فرینڈ ویڈیو اچھی لے کر تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لیے بائی بائی اور ہیپٹی کار